میں نے میں سترہویں گریڈ کے آفیسر کو اٹھارویں گریڈ کے آفیسر کے سامنے اور اٹھارویں گریڈ کے آفیسر کو انیسویں گریڈ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے دیکھا ہے آپ کو شرم آتی یہ ہاتھ تو آپ قیام کے وقت اللہ کے سامنے باندھتے تھے یہاں یہ کسی آدمی کے سامنے کیسے باندھ لیا آپ نے تو یہاں سے آپ کے بچوں نے سیکھا کیونکہ جب آپ حرام کماتے ہیں نا پھر ہاتھ باندھتے انسانوں کے سامنے اس طرح میں ابھی یہاں کھڑا کروں نا آپ کو اور پوچھوں کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہے تو سب کلمہ پڑھ کے کہہ دیں گے کہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اور اگر میں وہی کلمہ پڑھوا کے دوبارہ پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو دو سے چار سے زیادہ نہیں نکلیں گے تو میں آج آپ کو بتاؤں جس نے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا اس نے نہیں پڑھا ہوا یہ وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے اتنے فرقے بنے آپ کے اندر یہ وہ گناہ تھا جس کی بنا پر آپ ہر برا کام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اللہ دی مرضی آپ ٹھیک وہ قوم بن چکی ہو جس کو چنگیز خان رونتتا ہوا گزر گیا تھا صبح نو سو دعائیں رات کو نو سو دعائیں انڈیا کو بد دعائیں یہودیوں کو بد دعائیں this is what we are doing غیرت ہم نے بیٹیوں کی مرضی اور بہنوں کو مرضی سے روکنے کا نام رکھا اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے جب ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے جن کو ہم واضح میں گالیاں دیتے ہیں وہاں تھا غیرت کا استعمال کرنے کا وقت جب آپ انوینشنز کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں آپ کیا ذہنی طور پر اپاہج قوم ہو آپ نے کوئی انوینشن کیوں نہیں کی کسی مولوی نے آپ کو وارز میں کیوں نہیں کہا کہ اجادات کرو آپ پیرا سائٹ سے آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں اور اگلے موڈل کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں بنانا آپ ایک موبائل خریدتے ہیں اور اس کے اگلے موڈل کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں بنانا آپ یہودی کے جہاز میں بیٹھتے ہیں فقر کے ساتھ آپ عیسائی کی ٹرین میں بیٹھتے ہیں آپ یہودی کا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور آئی ایم ایف سے پیسے لے کر کھاتے ہیں اور نہیں پوچھتے وہاں اس میں سود کتنا ہے اور یہودیوں کا کانٹریبیوشن کتنا ہے پھر غصہ کر گئے مہین میں ایک لطیفہ سنا ہوں گئے وہ ایک ککڑی دا ایک باز نال ویا ہو گیا دیکھو مینے بعد ککڑ ملیا ہو نو ککڑی نو کہ اندہ فٹے مو تیرے تیرنو ویا کرنا ناستے باز ہی نظر آیا چا میں تیرنو نظر نہیں آیا ککڑی کندی اڑیا یقین کر میں ویا تیرنو ہی کرنا چاہتا ہوں پر میری ماں چاہتا ہی سی کہ منڈا ائر فورس جو گئے میں بات کر رہا تھا کہ آج بہت سارے باپ ہیں یہاں بہت سارے بھائی ہیں میں ماروی سرمت کو پر غصہ کر کے یا اس کو بول کے خوش نہیں ہوا اتنا کام میں نے بڑا نیک کیا تھا یہ میرا ایمان تھا اس وقت لیکن آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے ہاں کا اسی پچاسی پرسنٹ باپ ماروی سرمت کی پیدائش کا ذمہ دار ہے